موسیقی آپ کی شخصیت میں بہت تحمل اور اعتداد نظر آتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ بھی اشارت فرمائیے گا کیونکہ الحمدللہ آپ کے اسی مزاج سے اہل سنت کو بہت فائدہ ہمیشہ ہوں ہوا ہے میرا یہ مزاج بھی اور انداز گفتگو بھی فطری ہے کیونکہ جو خطبہ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دھاک بیٹھ جائے اور سامین پر ان کا ایک دب دبا ایک روب ایک حیمت تاری ہو جائے ان کی نیت بھی اچھی ہے لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کام دین کا ابلاغ کرنا ہے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شعار ہمیں قرآن مجید میں تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی درف بلاؤ حکمت کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ فراست کے ساتھ اپنے مخاطب کے کا جو ذہنی میار ہے اس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اسی طرح سے جس ٹرمینالوجی یا جن استلاحات سے وہ متعارف ہے ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین کا پیغام دینا چاہیے پھر اللہ نے فرمایا کہ نصیحت امدہ انداز میں کرنی چاہیے کہ از دل خیزت بر دل ریزت کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر نکلتی ہے کہ وہ بات جو ہے وہ دوسرے کے دل میں جگہ پائے اور میں نے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتار پڑھا تو اس میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاما فسلا یفهمہو کل من سمیہو کہ میرے آقا و مولا تائدار ختم موت سیر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتار ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سننے والے کی سمجھ میں آتا اور فرمایا کہ جیسے موتی ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یفهمہو کل من سمیہو جو بھی سنتا وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ لیتا لہذا میرا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ دھاک بیٹھ جائے اور لوگوں پر ایک حیبت تاری ہو جائے روب اور دب دبا قائم ہو وہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کیا بات ہے اس لیے کچھ لوگ دماغ کے راستے سے دل میں اترتے ہیں اور کچھ لوگ دل کے راستے سے دماغ کی تسخیر کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنْ کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر مباحثہ کرنا پڑے دیبیٹ کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے اپیلنگ مینر میں ہونا چاہیے دلیل و استدلال پر ممنی ہونا چاہیے دوسرے کی انسلٹ کرنا یا توہین کرنا یا کسی پر تنس کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسلام کے خادم ہیں دائی ہیں تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ دین کی بات ایک اپیلنگ مینر میں ایک اچھے انداز میں پرکشش انداز میں دوسرے تک پہنچ جائے تاکہ آج کے انسان پر اللہ کے دین کی حقانیت کی حجت قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام رسالت قائم فرمایا نظام نبوت قائم فرمایا اس کی بابت بھی یہ فرمایا کہ وہ رسولا ہم نے رسول بھیجے مبشرین و منظرین وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے لِي اللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ بَعْدَ الرَّسُولِ تاکہ رسولوں کی بیست کے بعد ہر دور کے انسان کے لیے شرق پر کفر پر نفاق پر بدی پر فسق پر فجور پر معصیت پر اسیان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی جواز کوئی دلیل کوئی عذرِ مقبول اور بہانہ باقی نہ رہے تو ہم انبیاءِ کرام علیہ السلام کی اس دعوت کے امین اور وارث ہیں اور جو اللہ تعالی نے ہمیں علمی فکری استداد عطا کی ہے اس کے مطابق پوری دیانت و امانت کے ساتھ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اگر کوئی ہم سے لفظش ہو جائے تو اللہ تعالی معافرم سبحان اللہ سبحان اللہ گویا مفتی صاحب آپ اپنے طرز تکلم کے ذریعے بھی پیاراکہ سندھاری و سنم کی سنتِ کریمہ کی ادائیگی کا عجل پا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں